وَا اور بَشِّر خُشْخَبْرِ سُنا دیجئے وَاشِنْ رَا ہی روٹ ہے باشرہ کہتے ہیں انسانی کھال کو یہ اوپر والی سطح کو اپیڈرمس کو انسانی کھال اسی سے بشرا ہوتا ہے خُشْخَبْرِ مباشرہ کہتے ہیں خُشْخَبْرِ سُنانے کو تبشیر بھی کہتے ہیں بشیر خُشْخَبْرِ دینے والا پھر بشر اس سے ہوتا ہے انسان کھال کی وجہ سے بشارہ کس کو کہتے ہیں خال کو خال کے اوپری سطح کو اپیڈرمس کو اور اسی سے بشر انسان ابشار اس کی جمع ہے اب خُشْخَبْرِ کو بشرا کیوں کہا جاتا ہے ایسی خبر جو آپ کے سکن کو چینج کر دے جب خوشیں ملتی ہے تو چہرہ چمکتا ہے سکن گلو کرتی اچھا کسی کی بچے کی شادی ہو تو کیا ہوتا ہے چہرے پر چمک آئی ہوتی ہے اور جب دکھی خبر ملتی ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو چہرہ کی سکن تاریخ ہو جاتی ہے کالی پڑ جاتی ہے کیونکہ خوش خبری ہماری سکن پر ایفیکٹ کرتی ہے اطلاع آگے کیا کسی کو خوشہ چڑھتے تو اس کی سکن تن جاتی ہے تو اسی لیے خوش خبری ایسی اچھی خبر جو آپ کی سکن کو چمکا دے روشن کر دے بس سکن سیدھیوں کو بیٹھے سیدھیوں کو بیٹھے یعنی ینگر تو بشرا خوش خبری بشر خوش خبری سنا دے بڑی اچھی نیوز سنا دے کس کو اللہ زینہ کس کی جمع ہے اللہ زینہ کی ان لوگوں کو جو آمن ایمان لائے کیا روٹ ہے پڑھا رہے کہیں اللہ زینہ آمنو پہل کہا وَائِذَا لَكُلَّذِينَ آمن تو لگوں کو الگ کر رہے ہیں تو اللہ زینہ آمنو آجاتا ہے وَا اور عَمِلُو عَمَلْ کیا عَيْن مِمْ لَام عَمَلْ کام کرنا ارادے اور اختیار کے ساتھ ابھی آپ نے تفع لو پڑھا فَا عَيْن لَام اس کا مطلب بھی کام کرنا ہے عَيْن مِمْ لَام اس کا مطلب بھی کام کرنا ہے فرق کیا ہے دونوں فیل وہ کام ہے جو فطرتاً سرزد ہوتا ہے چاہے جانور سے ہو چاہے انسان سے ہو چاہے پرشتے سے ہو اففال ہمارے قدرتی اففال اور عمل ہوتا ہے جو ہم ارادہ باندھ کر کرتے ہیں تو یہ انسانوں سے خاص ہے ٹھیک ہے اللہ کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن خاص طور پر انسانوں کی یہ کیونکہ انسان ارادہ کرتے ہیں پہلے ہم ارادہ کرتے ہیں اچھا پانی پیل پہلے ارادہ کرتے ہیں پھر بوتل اٹھاتے ہیں ڈککن کھولتے ہیں پانی ڈالتے ہیں پیتے ہیں تو ہم جو کام ارادے سے کرتے ہیں وہ عمل ہوتا ہے آمیلو انہوں نے کام کیے افصالحات نیک صالحات جمع ہے صالحات ان کی صالحہ نام رکھتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے نیک پاکیزہ اچھے اسی سے ہے صلح بھی اسی سے ہوتا ہے صالح بھی اسی سے ہوتا ہے تو عمل کے ساتھ صالحات نہیں آیا صالحات آیا کیونکہ عمل عربی میں مانس ٹھیک ہے یہ مانس ہے نا اگر صلحہ ہوتا صلحہ ہوتا کیونکہ ساکن ہو جائے گا کوئی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر وہ مذکر ہوتا صالح کی جمع ہوتا علماء کے وزن پر ہوتا ہے نا صلحہ لیکن صالحات ان کی جمع ہے تو عمل پھر کیا ہے عربی میں مانس انہوں نے کام کیے کیسے صالح اردو میں ہم اس کو مذکر استعمال کرتے نیک کام کیے اچھے کام کیے خوبصورت کام کیے کیونکہ یہ خوبصورت کام ایمان کا تقاضی خوبصورت کام ہے اللہ کی اطاعت کی اور وہ کام کیے آمنوں کا مطلب کیا ہے مان لینا اطاعت تسلیم کر لینا اللہ کے سامنے جب گئے اللہ کو مان لیا مسلم ہو گئے یعنی کہ فرما بردار ہو گئے مسلم کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس کے ناد بین اکیل ڈالی گئی اور وہ ٹرینڈ ہو اور مالک کے اشارے پر اٹھے اور بیٹھے ٹھیک ہے ایسے اونٹ کو بھی مسلم کہتے ہیں تو پھر مسلمان کیسا ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں بیٹھ کر پانے پیو وہ بیٹھ کر پانے پیتا ہے اللہ کہتے ہیں بابا جب لند مت ہسو تو وہ اپنی ہسی کو کدرے کنٹرول رکھتا ہے بہت کہہ کہے نہیں لگا ٹھیک ہے اللہ کہتے ہیں کم کھاؤ تو وہ کم کھانے کی کوشش کرتے ہیں جس اللہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو وہ نہیں بولتا نہیں بولتا یہ ایمان کی کیفیت جتنی اس میں ہمیں تقدیت آتی جائے گی ایمان بہتر ہوتا جائے گی ٹھیک ہے تو سوالِ عمل خود بخود ایمان کا نتیجہ ہے جب مان لیا تو پھر اللہ کی بات بھی ماننی ہے اللہ کی بات بھی ماننی شفاق امد کہتے ہیں ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے تو یہ دوسرے بدقسمتی نہیں لینی ٹھیک ہے جب ایک مسلمان ایمان لاتا ہے تو وہ پھر اللہ کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنا لیتا ہے تو پھر وہ جتنے بھی کام کرتا ہے وہ سوالِ بن جاتے ہیں پھر وہ رزق کماتا ہے تو رزق کے حال ہی کماتا ہے نا سوالِ عمل ہے پھر وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے عورت تو کیوں کرتی ہے یہ اچھے مسلمان بنے تو پھر سوالِ عمل ہے وہ کھانا بناتی ہے بچوں کو غزہ پہنچانے کے لیے اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے جو اللہ نے اولاد اور شوہر کے حقوق فرض کی ہیں تو پھر سوالِ عمل ہو جاتا ہے وہ گھر صاف رکھتی ہے کیونکہ رسولِ عقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کو گندہ مت رکھو یہ ہوت کی دھنا تو پھر وہ سوالِ عمل ہو جاتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے صاف رکھو اللہ نے ہوت حکم دیا اپنے نبی کو حکم دیا پہ ثیابہ کا پتخیر اپنے کپڑے پاک رکھا کریں تو وہ کپڑے پاک دھوتی ہے صاف کر کے دھوتی ہے الگ الگ کر کے دھوتی ہے تو پھر یہ بھی سوالِ عمل ہو جاتا ہے کیونکہ مومن کا کپڑا پاک ہونا چاہیے پھر ہر پوری زندگی پھر سوالِ ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ ہر کام اللہ کا فرض ادا سمجھ کے کرتے ہیں دیریکشن بدل جاتی ہے نظریہ بدل جاتا ہے زاویہ بدل جاتا ہے پوائنٹ و ویو بدل جاتا ہے زندگی بدل جاتا ہے دنیا نہیں ہو جاتا ہے یہ حامل سوالِ ہاتھ ٹھیک ہے اس میں پھر عبادات بھی آ جاتی ہیں وہ سب کچھ آ جاتا ہے مگر ایک مومن کی پوری زندگی عملی سوالی ہوتی ہے صبح سے شام تک عملی سوالی ہوتی ہے کیوں وہ جو کام کرتا ہے اپنے رب کے حکم کے مطابق کرتا ہے اس کی حدود میں اسی لئے رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے اپنی بیوی سے گفشپ کرتا ہے بیٹھ کر تو اس کو عجر ہوتا ہے تو صحابہ بڑے حیران ہوئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گفشپ کرتا ہے فیزیکل ریلیشن کرتا ہے پباشرت کرتا ہے تو اس کو اللہ اسے راضی ہوتے ہیں تو وہ حیران ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو فیزیکل ریلیشن پباشرت کرتے ہیں اپنی خواہش کے لئے تو اللہ عجر کس بات پر دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم نے حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی نہ حرام کی طرف نہیں گیا تو پھر دیکھیں پوری زندگی عملے سوالے بن جاتے ہیں ماں باپ کی خدمت عملے سوالے بہترین عملے سوالے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اور نماز کو صحیح ادا کرنے کے بعد بڑی نیکی کیا ہے والدین کی اطاق والدین کی خدمت خستہ سلو تو پھر پوری زندگی پھر وہ مقام آتا ہے کہ کانٹہ ہٹا دینا بھی نہیں کی ہے ہس کر مل لینا بھی نہیں کی ہے سلام میں پہل کرنا بھی صدقہ ہے خندہ پہشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے تو یہ پھر عملے سوالے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے پوری زندگی عملے سوالے بن جاتی ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے انہ بے شک جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا ان کے عمل سوالے ہو گئے انہ بے شک لا ہم ان کے لئے ہے لا ہم لا ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے مرکب ہے لا کے لئے ہر فجر ہے ہم زمیر ہے ان کے لئے ہے جناتن باغات جنتن کی جمع ہے اب یہ بھی دیکھیں مونس ہے جنتن باغ کو کہتے ہیں ایسا باغ جس کے درختوں کے گھنے پن کی وجہ سے دھوپ زمین تک نہ آتی ہو زمین دکھائی نہ دیتی سبزی اتنی زیادہ ہو کہ زمین دکھائی نہ دیتی ہو اس کو جنتن کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے جنتن اور آپ دیکھیں روٹ کیا ہے جین نون جانہو ایسی کسی چیز کو نظروں سے چھپا دینا تو ہر وہ چیز ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہو جن کی روٹ بھی یہی ہے یہ جو آپ جن جنات کا لفظ استعمال کرتے ہیں روٹ یہی ہے کیونکہ نظر نہیں نہ آتے تو اسی سے پھر جنتن ایسا باغ جس کے درختوں کی گنیپن اتنی ہو اور اس کے اندر اتنی ہریالی ہو گھاس اتنی ہو زمین نظر نہ سمجھائی اس کو کیا کہتے ہیں سرسبز و شاداب باغات جنات الفافا لہلہات باغا تو صرف باغ نہیں ہوں گے باغ کہاں ہوتے ہیں بس ایسے ہی باغ ہوتے ہیں گھروں کے ساتھ گھروں کے آگے تو باغ بتایا بتایا کیوں گیا باغ ملے گے تو کیا یہ ہو سکتے ہیں گھر نہ ملے آپ کے کوئی آپ کو کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ بچوں کو ہم کہتے ہیں نا ہماری طرف ہو ہمارے پاس ہمارے گھر میں پارک بھی ہے تو بھے پارک میں لے کر جائیں گے تو کیا اس کا مطلب ہوتے ہیں پارک میں ہی رکھیں گے گھر نہیں لے کر جائیں گے پارک میں کھانا کھلائیں گے پارک میں سنائیں گے یہ تو مطلب نہیں ہوتا وہ ایکسٹرا چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے گھر آؤ گے ہمارے گھر میں پاک پیا ٹھیک ہے بچوں کو ہم کہتے ہیں نکسر ہماری طرف آؤ ہمارے پاس کھلونے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کھانا نہیں دینا بستب نہیں دینا چاہے دی پلانے کھلونے دے کر ٹرکا دینا نہیں ہم اور چیزوں کے ساتھ تمہیں کھلونے بھی دیں گے آپ دیکھیں آپ کہیں پر گھر لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں نا پاک قریب ہو بچے کھیل لیں اللہ کہنے کہ ہر کسی کو انڈویجول پارٹس ملیں گے انڈویجول پارٹس ملیں گے ہر گھر کے آگے باغ ہوگا ہر گھر کے ساتھ باغ ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ باغ ملیں گے گھر نہیں ملیں گے باغ میں سونا ہے نہیں گھر ملیں گے گھر نہیں محلات محلات ان محلات کے ساتھ بڑے بڑے باغات ہوں گے اب سمجھائی باغ ہمارا تو باغ سے آگے تصور ہی نہیں نہ جاتا اسی لئے پھر اٹھانگ باتیں کرتے ہیں اچھا باغ میں بیٹھے رہیں گے کسی نے مجھے کوئیسٹن کیا خاتون میں کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی باغ میں بیٹھے رہیں گے یعنی کہ جیسے کہا گیا اور جام پیتے رہیں گے تو کب تک جب تک آپ کا دیو چاہے گا اس کے بعد کہاں جائیں گے اپنے گھر جو آپ کو دیا گیا ہے اور وہ بہت بڑا گھر ہوگا جاگیر ہوگی پوری بھائی ٹھیک ہے بات کو سمجھئے کہ ایسے گھر ملیں گے جن کے ساتھ بڑے بڑے باغات منسلک ہوں گے پوری جاگیر ہوگی جائداد ہوگی جو آپ کی ذاتی ہوگی شوہر کی اپنی بیوی کی اپنی ٹھیک ہے بڑا دل چاہتے ہیں نا اپنے گھر ہوتے کہتے ہیں ہمارے گھر نہیں ہے تو گھر چاہیئے ہمیشہ کیلئے چاہیئے تو کوششیں کریں جنت میں آپ کی اپنی جاگیریں ہوں گی آپ کے اپنے گھر ہوں گے آپ کے ذاتی سمجھائیں امہ خدیجہ کا سنائے پتہ ہے امہ خدیجہ کا گھر کیسا ہے کس چیز کا بنا ہوئے موتیوں کا وہ امہ کا ذاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے کہنے لگے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خدیجہ آپ کے لئے کچھ کھانے کو لے کر آ رہی ہے تو ان کو اللہ کا سلام دیں اور میرا بھی سلام دیں اور انہیں اللہ کے درسے خوش خبری دیں موتیوں کے بنے ایک محل کی جو ان کے لئے بنایا گیا سمجھائیں تو ان کا ذاتی گھر ہے ذاتی تو ذاتی گھر کے خواہش تو سبی کو ہے دنیا میں کتنے پاپڑ بیلتے ہیں تو آخرت میں یہ گھر آپ کو ملیں گے آپ کے لئے ہیں تھوڑی سی کوشش کریں جیسے جو موکدہ سنتیں ادا کریں اس کے لئے جندت میں گھر بنایا جائے گا جو جھوٹ کو مزاق میں بھی درک کر دیں اس کے لئے جندت کے سینٹر میں گھر بنایا جائے گا ڈاؤن ٹاؤن میں جو شخص تحجد ادا کریں اس کے لئے دو منزلہ محل لاتا ان کو جندت کے والا کھانے ملیں گے اچھا اپر پورشن کسی کو اور لوگ پورشن کسی کو ملنا ہے اللہ کی جاگیریں ایسی نہیں ہیں پورا ملے گا مطلب کوئی ڈبل سٹوری گھر ملیں گے ٹھیک ہے اوپر بھی بنے ہوئے ہوں گے لیکن کوئی چیز مفت نہیں ملتی ہے نا کوئی چیز نہیں مفت نہیں ملتی ہر چیز کے لئے کوشش کرنا پڑتی حدیث مبارکہ ہے اللہ کا سودا مہنگا ہے ساللہ تللہ سمینہ ساللہ تللہ جنہ اللہ کا سودا مہنگا ہے اللہ کا سودا جنت ہے تو جنت کی کیمت کیا ہے ایک لفظ میں بتا سکتے ہیں تر کے خواہشات تر کے خواہشات جس نے اس پر قابل پایا اس کے لئے جنت انہ بے شک ہے لہون کے لئے جنت باغات تجری جیمرا یاروٹ ہے جادیا کشتی کو کہتے ہیں چلنے والی روان من تحتیہا ان کے نیچے من سے ہا زمیر ہے ہا کس کے لئے آئی جنات باغات باغات کے نیچے اچھا باغات کے نیچے تو نہیں بے سکتی نا محلات بنے ہوں گے محلات کے نیچے نہرے ہوں گی باغات کے اندر بزر رہی ہوں گی تحت فوق کی ضد ہے اس میں ظرف ہے نیچے ٹھیک ہے ایک کے نیچے اسفل بھی نیچے کے لئے آتا ہے نا اسفل اسفل ہوتے ہیں اسی چیز کا بہت نیچلا حصہ گھٹیا حصہ بہت نیچے کی جگہ اور تحت ہوتے ہیں ایک چیز کے نیچے دوسری چیز ٹھیک ہے اَلْكِتَابُ تَحْتَ كُنْرَسْتِ کِتَاب کَاپِ کے نیچے ہے اَلْوَرَكُ تَحْتَ الْكُرْسِ صَفَ کُرْسِ کے نیچے ہے تو تحت نیچے ہوتا ہے مَا تَحْت آپ اُرْدوں میں استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں نا مَا تَحْت وہ اس کے نیچے ہے الْعَنَحَار نَحْرِ چلتی ہوئی رہا نَحْرِ بہتی ہوں گی اس کے نیچے اب جنت کے نیچے کیا باغ کے نیچے کیا زیر زمین بہر رہی ہوں گی تو اس کا کیا فائدہ جنتوں میں باغات سوری باغات کے اندر جو ہے محلات یا محلات کے گرد باغات ہے جیسے بھی کہلے باتیں کی ہے تو ان محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی آپ اوپر سے دیکھیں نیچے آپ کو نہریں بہتی نظر آئیں گی ایک انتہا یہی یہ ہو سکتی ہے نا آپ نے کبھی کلے کی سیل کی ہے تو کلے میں کیا ہے بیلڈن کے بیس بیچ انہوں نے بڑے بڑے کتات باغات کے بنایا ہوئے ہیں باغات میں انہوں نے تالاب چھوڑے ہوئے نہر بہ رہی ہے ایسے جا رہی ہے کیوں خوبصورتی کے لیے کھنڈا رکھنے کے لیے انسان ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے ہے نا تو یہ چیز آپ کو جنت میں ملے گی محلات ان کے نیچے سے گزرتی نہریں اور نہروں کے گرد باغات ویل آرگنائزڈ باغات ٹھیک ہے کچھ تصور کلیر ہوا جنت کا تصور کلیر ہوگا تو طلب پیدا ہوگی ہم کہتے ہیں وہاں جنت باغات ملیں گے چلو جی بات ہی ختم باغات ملیں گے بات ہی ختم آگے کچھ پتہ ہی نہیں وہ تو ایسی ہو گیا کہ جیسے کام کرنے والے مزور آتے ہیں رات کو پارک میں سو جاتے ہیں پیچ پر ایسی بے سر و سامان جنت نہیں ملنے والی آپ کو جنت کے تو ادنا ترین جنتی جو ملنے والا ہے وہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے حاکم کے خواب و خیال میں نہیں گزرا کہ میں نہیں کہہ رہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کہتے ہیں ادنا ترین جنتی کو جو نعمتیں ملیں گی وہ دنیا کے بڑے سے بڑے حاکم میں نہیں دیکھی اور اللہ تو کہتے ہیں خواب و خیال میں نہیں آئی تمہارے جو نعمتیں ہم دینے والے ٹھیک ہے کلہ ماں جب کبھی بھی کلہ اور ماں مل گئے کلہ ماں جب کبھی بھی روزقو رزق دیے جائیں گے کچھ پڑا پیچھے ملتا جلتا روزقو سے ملتا جلتا ممہ رزقناہم کم نہیں رزقناہم ابھی آپ نے پیچھے پڑا نہیں من السماراتی رزق لکم ایسے پھر لوگاتے ہیں جو تم کھاتے ہو تو یہ روزی پوسیتے ہیں رازا قاف حصے کے لیے ہوتا ہے نصیب کے لیے ہوتا ہے ملنے والی چیز کے لیے ہوتا ہے خصوصیت سے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ابھی انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا من ہا اس میں سے من اور ہا ہا ضمیر ہے من حرف جر ہے ہا کس کی طرف جا رہی ہے جنت کی طرف کہ ان کے باغ میں سے انہیں کوئی پھل پیش کیا جائے گا کھانے کے لیے من سماراتی سمار پیچھے پڑا کیا پڑا منہ سمارات جمع پڑی یہ اس کا واحد آ گیا سماراتن تھا من نے اسے زید دے دی من سماراتی کوئی پھل دیا جائے گا رزقن کھانے کے لیے جب بھی انہیں ان کے باغات میں سے کوئی پھل پیش کیا جائے گا کھانے کے لیے کالو وہ کہیں گے کیا روٹے کالو کی کاف واؤ لام ہاظہ یہ ہاظہ کیا ہے اس میں اشارہ بائید یا قریب کیا ہے اس میں اشارہ قریب ہے ٹھیک ہے ذالی کا بائید ہوتا ہے ہاظہ یہ اللہذی وہی ہے جو رزقنہ ہمیں دیا گیا نہ کیا ہے زمیر ہم اور پھر رزق کیا آ گیا وہی رزقو جو آپ نے اوپر پڑھا ہے یہ وہی ہے جو ہمیں کھانے کو دیا گیا من قبل اس سے پہلے آپ دیکھیں قبل بات کی زدہ پہلے بھی پڑھ چکے کہاں پڑھا وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَا آگے وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْلِك تو قَاف الگ کردیں بعد والا تو قبل بچتا ہے یہ وہی قبل ہے مِنْ قَبْلُوا اس سے پہلے قَالُوا وہ کہیں گے هَا ظَلَّذِي رُزِقْنَ مِنْ قَبْلِ شکل دیکھیں گے کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا ہم نے پہلے بھی کھایا وَا اور اُتُو وہ دیے جائیں گے بھی ساتھ کیا میں نے بتایا تھا ابھی کہ اتا یاتی کے ساتھ بھی آ جائے تو لانا ہو جاتا ہے ویسے اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا اور اگر اتا کے ساتھ بھی آ جائے بازر بھی تو پھر ہوتا ہے لانا وہ لائے گئے وہ دیے گئے ان کے پاس لائے گیا وَا اُتُو بھی ہی وہ دیے گئے ان کو لاکر دیا گیا مُتَشَابِحَا مِلْتَا جُلْتَا شِنْ بَاہَا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں شبہ کیا ہوتا ہے شبہ دو چیزیں شک نہیں ہوتا ہے شبہ دو چیزوں کی پہچان میں دکھت وہ ملتی جلتی ہوں ٹھیک ہے مشابہت کس کو کہتے ہیں دو چیزوں کا ملنا جلنا دو بچوں کی شکل ملتی جلتی ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں ان میں بڑی مشابہت ہے شبیح استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے کی کوپی ہونا کسی کی تصویر کو اصل بھی شبیح کہا جاتا ہے تشبیح استعمال ہوتا ہے لفظ اردو کی گرامر میں بھی آپ پڑھتے ہیں حرف تشبیح نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے تو گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تشبیح دی گئی ہے مماثل کیا گیا ہے یہ ہوتا ہے تشبیح تو اللہ کہتے ہیں وَعْتُو بِهِ مُتَشَابِحَا ان کو جو پھل دیئے گئے وہ مشابہت والے ہیں اب مفہوم کیا بنا خُلَّمَا رُزِقُ مِنْحَا مِنْسَ مَرَتِ الرِّزْقًا جب بھی انہیں پھل میں پھلوں میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا قالو کہیں گے حاضر لذی رُزِقْنَا مِنْ قَبْل یہ پھل تو ہمیں پہلے دیا جا چکا ہے وَعْتُو بِهِ مُتَشَابِحَا حالانکہ وہ پھل ملتے جلتے ہوں گے جو انہیں دیئے جائیں گے مطلب کیا نکلتا ہے اس میں دو تین مفہوم بیان کرتے ہیں مفسرین ایک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ عام ہے ہم دنیا میں بھی کھاتے ہیں ہے نا جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ جنت کی چیزوں کی مثل ہی ہیں نا لیکن جب وہ کھائیں گے تو وہ دنیا کی لذت سے بہت ہی مختلف ہوں گے بہت ہی آلا درجہ اچھا عام آپ کھاتے ہیں تو لنگڑا بھی ہے توتہ بھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انور اٹول بھی ہے تو ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے نا تو جو جنت کا ہے اس کا ذائقہ اور ہی کوئی ہوگا مختلف ہی ہوگا تو کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہاں یہ وہی پھلیں ہم نے رہا کہ نا اس کر لیا یہ انار ہے یہ زیتون ہے اچھا یہ عام ہے لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ بہت فرق ہوگا ملتے ہوں گے شکل میں دنیا کے پھلوں سے مگر حقیقت میں بہت لذیذ ہوں گے ایک مفہوم مفسرین یہ بیان کرتے ہیں ایک مفہوم وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی پھل دوسری دفعہ کھائیں گے یعنی کہ جیسے عام کھایا اب دوبارہ کہاں عام لا کر دو تو وہ کہیں گے ہاں عام ہے لیکن اس عام کا ذائقہ پہلے سے منفرد ہوگا یعنی جنت کی نعمتوں میں اقصانیت نہیں ہوگی مزہ ڈیفرنٹ ہوگا یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے ذائقہ مختلف ہوگا ہر دفعہ ایک نئی لذت آئے گی اللہ نے دنیا میں بھی ایک کیفیت رکھی آپ دیکھیں عام ایک ہی نسل کا عام ہے انور اٹول ہے آپ نے رکھا اب ہر دانے کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے ہوتا ہے کسی کا بہت مزہدار ہوتا ہے کسی کا کم مزہدار ہوتا ہے ہوتا ہے بس آپ نہیں جان سکتے ایک ہی درخت کی اولاد ہے ایک ہی درخت نے پروریش کیا ہے ایک درخت کی ایک شاخ پر لگے ہوئے آم آپ توڑیں اور آپ زائقہ ٹیسٹ کر لیں فرق ہے کہ جنت میں فرق بہت واضح ہو جائے گا ویویڈ ہو جائے گا کلیر فیل ہوگا محسوس ہوگا ٹھیک ہے آپ ایک گچھے انگور کا ایک گچھا اٹھاتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک گچھا ایک ہی بیل سے اتھر ہے آپ ہر دانہ کھا کر دیکھیں ہر دانہ فرق ہوگا ہوتا ہے بس اللہ کا ہوتا ہے ایک دن میں خربوزہ کٹا تو آدھا ایک طرف سے میٹھا اور آدھا ایک طرف سے پیکا نہیں اس کتر حیران ہو رہی تھی کہ میں نے کہا دیکھو بس اللہ کی شاہن ہے وہ آدھا آدھے کے قریب ہے نہیں کہ کورا ہافتو نہیں ایک طرف سے پیکا تھا اور آگے آتے آتے وہ پیکا ہوتے ان پر بلکل ہی پیکا رہ گیا گرچولی اس کی مٹھاس کام ہو تو میں نے کہا ہران ہو رہی تھی تو وہ میرے میاں کہلے کہ ایدر سے پکا نہیں رائپ نہیں ہوا میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے لیکن بات ہو ہی ہے کہ اللہ کی شان ہے میں نے ایسا پہلے ہی آباد میں کبھی نہیں دیکھا وہ وانس ان مائی لائف مجھے ہی ایک سپیڈنس ہوا کہ وہ میں نے کٹا تو ایک طرف سے میٹھا اور ایک طرف سے پیکا تو اللہ رب دے خریم کے جنت میں جو پھل ہمیں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ کیے جائیں گے ہمیں ہم بھی تشامل ہیں جنت کی امیدواروں میں تو وہ پھل جو ہے وہ ہر دفعہ پہلے سے بہتر ہوں گے اب اس میں دونوں باتیں ہیں یا تمہیں فسرین کہتے ہیں دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے شکل میں اور ذائقے میں بہت بہتر ہوں گے یا جب بھی وہ پھل پیش کیا جائے گا تو وہ پہلے سے بہتر ہوگا والا ہم ان کے لئے فیہا اس میں فی میں ہا کیا ہے ضمیر فیہا کا مجموعہ ہے یہ لا کے لئے ہم ان کی یہ بھی ضمیر ہے والا ہم فیہا ان کے لئے ہوں گی از واجن زوج زا واجی مروٹ ہے جوڑے کے لئے استعمال ہوتا ہے مرد کے لئے عورت عورت کے لئے مرد اصل میں ہر ایک زندہ چیز جس کا جوڑا ہے وہ زوج ہے ٹھیک ہے از واج جوڑے ہوں گے ان کے لئے متاہرہ تن پاکیزہ از واج مذکروں مونس دونوں کے لئے آ سکتا ہے متاہرہ سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی بات ہوگی اس کا مطلب یہ دیں کہ عورتوں کے لئے جوڑے نہیں ہوں گے اچھا یہاں پہ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے مردوں کے لئے بیویوں ہوں گے عورتوں کے لئے کیا ہوگا شوہر پھر مردوں کا کہا کیوں گیا عمومی انداز ہے عمومی طور پر جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ مذکر مفہوم میں ہی کہتے ہیں لوگوں کو چاہیے یوں کریں لوگوں کو چاہیے یوں کریں جب تک کوئی بہت خاص بات نہ آ جائے عورتوں کا اختصاص سے بیان نہیں کیا جاتا جب آپ کہتے ہیں انسانوں کو یا لوگوں کو یوں کرنا چاہیے تو عورتیں شامل ہوگی کیونکہ وہ بھی جن سے انسان میں سہی ہے نا عمومی گفتگو بھی تو آپ یوں کرتے ہیں لوگوں کو سچ بولنا چاہیے تو کیا صرف مردوں کے لیے لوگ یوں کرتے ہیں مذکر انداز ہے نا لیکن مفہوم یہ ہوتا ہے انسان بحیثیت جنس اس میں عورت مرد دونوں شامل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو بیویاں ملیں گے اور بیویوں کو شوہر ملیں گے لہٰذا اس کی بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ اس پر تفصیلاً بات کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ بیان فرمایا کہ مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی بیویاں ہوں گی بیویوں کے لیے شوہر ہوں گے جن کی عورتیں نیک ہیں اور مرد نہیں ہیں نیک وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو ان کو پھر اللہ رب کریم بدلے میں کوئی اور شوہر عطا کریں گے ٹھیک ہے نا جن کے ساتھ ان کا مزاج ملتا ہو اللہ پھر وہاں جو میچ میکنگ کریں گے اور جو مرد نے ایک ہم کی بیویاں اچھی نہیں ہیں تو پھر ان کو بھی جنت میں اللہ رب کریم بیویاں آتا کر دیں گے امہ خاتل مومین نے سوال کیا کہ بعض وقت ایک عورت کے کہیں شوہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین ٹین چار چار بیویاں ہوتی ہیں شوہر ہوتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے کس سے شادی ہو کس کی شادی ہو کیسے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اختیار دے گا عورت کو عورت جس شوہر کے ساتھ رہنا چاہے گی اور وہ جس کو سب سے اچھی اخلاق والا پائے گی اسی کے ساتھ رہنا پسند کرے گی ٹھیک ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ عورت کی کیا حیثیت ہے نہیں عورت ہی کی حیثیت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرد کو دو بیویاں ملیں گی اس سے ثابت کیا ہوتا ہے عورتوں کی دادات مردوں سے دگنی ہوں گی صرف زیادہ نالہ کہ یہ دو گناہ ہوگی ہر مرد کو دو بیویاں ملیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اولاد آدم پہ سے ہوں گی سمجھائیں ابو حریرہ بیان کرتے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرد کو جنت میں دو بیویاں ملیں گی اور وہ اولاد آدم میں سے ہوں گی تو ان کے ایک سٹوڈنٹ نے دوبارہ تصدیق کے لیے پوچھا کہ اچھا وہ عورتیں ہوں گی تو آپ نے کہا تم سن نہیں دے کہ میں ابھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اولاد آدم میں سے ہوں گی یعنی بنتے ہوا ہوں گی یا عورتیں ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہوریں وہ وہاں پر وہ ہوروں کے متعلق تھوڑی سی بحث ہے لیکن زیادہ وقی رائی یہی ہے کہ وہ بچیاں ہیں جو کام عمری میں مر جاتی ہیں تو انہیں جنت میں مستقل خدمتگار بنا دیا جائے گا جیسے کام عمر لڑکوں کو غلمان کی شکل میں خدمتگار بنا دیا جائے گا تو وہ بے شک ملیں گی لیکن وہ اسی طرح ہے جیسے دنیا میں اللہ نے نظام بنایا بیویاں تم رکھ سکتے ہو چار تک اور اس کے علاوہ پھر اگر کوئی کنیز ہو تو تم رکھ سکتے ہو تو اس کا درجہ جنت کی عورت کا درجہ دنیا کی عادت سے کم ہوگا عبداللہ بن نباز سے پوچھا گیا کہ ہور افضل ہوگی یا بنتے آدم افضل ہوگی جنت میں انہوں نے کہا بنتے آدم کیونکہ وہ کوشش کر کے جنت میں گئی ہے اس نے مشکت کی ہے سمجھا رہی ہے تو لہذا جنت میں عورت کی حیثیت کم نہیں ہوگی عورت ہی کی اصل حیثیت ہے جو مرد کا مقام ہے وہی عورت کا مقام ہے اور وہاں پر تولت انڈپینڈنٹ ہوگی یہ جو عورت کی مظلومیت کا رونا روتے ہیں کہ جنت میں بھی نہیں ملنا کس نے کہا پہلی بات تو دنیا میں بھی سب کچھ ملا ہویا صرف آپ نے یہاں اسلام کا طریقہ رائج نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ جنت میں تو وہ جو ایک پرسنٹ برتری رکھی گئی تھی نہ مرد کی قوام جو اس کو بنایا گیا بنایا گیا اس لیے کہ کسی ایک کی بات مانی جائے جہاں سارے اپنی من مرضی کرے وہاں پر تو کوئی کام ہی نہیں چل سکتا کوئی ایک تو ست پرست ہونا چاہیے جس کا کہا فائنل ہو وہ امیر ہے ہمارا ست پرست ہے تاکہ معاملات چل سکیں آپ دیکھ لیں آپ کے ہر کسی کے خاندان میں ایک آج فیملی ایسی ضرور ہوگی جہاں عورت کے سرکش ہوں گی اور وہاں کوئی معاملہ تینی ہوتا ہوگا ابھی ریسنٹی مجھ سے ایک بچی نے بات کی کہ ہم گھر لے کے لیے پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں اور ہواتین اگری نہیں ہو رہی یعنی یہاں تک نوبت آئی کہ پلوٹ کا بیانہ دے کر پیسے واپس لئے تو میں نے کہا کہ یہ تو مرد فیصلہ کریں کہ ہوگا عورتیں چال اور ایک معاملے پر راضی ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا عورت کی فطرت نہیں ہے عورت میں جیلیسی زیادہ ہے اسی طرح تو مرد کو کبام بنایا گیا اسی طرح میں ایک خاتون کینے لگی کہ ہمارے گھر میں بچیاں جو ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں میں نے کہا کہ اسی نہیں ہو رہی کہ مرد فیصلہ نہیں کرتے عورتوں پر ڈال دیتے کیونکہ اللہ نے اسی لیے تو کبام بنایا ہے مرد فیصلہ کر دیتا ہے بھائی باپ شوہر یہ ایسے ہی ہونے تو پھر ہو جاتا ہے یہ اس لیے بنائی آ گیا تاکہ دنیا کے معاملات چل سکے جنت میں مرتبے برابر ہو جائیں گے عورت اپنے گھر میں ہوگی مرد اپنے گھر میان بی بی بھی ہیں عورت کی جائداد اپنی ہے مرد کی جائداد اپنی ہے اپنی اپنے گھر میں لہیں گے نہیں ناراضگی ہوگی نہیں جنت میں ناراضگی نہیں ہوگی یہ بھی یاد رکھئے ناراضگی والے کام ہی نہیں ہوں گے اس لحے کنندہ لوگ جنت میں جائیں گے یہ ٹرائل کیوں چل رہا ہے یہ ٹرائل اس لیے جنت باغوں میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے جنت وہ اصل دنیا ہے جہاں پر ہم نے آباد ہونا ہے وہاں پر وہ اصل ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں ملنی ہیں ان ذمہ داریوں میں تکلیف نہیں ہوگی فٹیق نہیں ہوگی بھڑاپا نہیں ہوگا بیماری نہیں ہوگی تک وہ دو بھاگ دوڑ نہیں ہوگی لیکن نظم و زب چلانا پڑے گا سب اپنے اپنی جگہ پر ذمہ دار بنایا جائیں گے ٹھیک ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمیں ساتھی بھی دیے جائیں گے آسانیاں بھی دی جائیں گی اب ٹیسٹ کس بات کا ہو رہا ہے کہ کون ہے جو جنت پر رہنے کے قابل ہے تو جنت پر رہنے کی پہلی شرط غصت قلبی ہے میل جل کر چلنا جو بات بات پر ڈھوٹ کر اپنے گھر چلی جائیں ان کو جنت میں جگہ مشکل ہے سمجھا رہی ہے میری بات جنت پر اپنا گھر اسے یہ نہیں ملنا لہٰذا یہ وہم ہے یہ شیطانی وسوسے ہیں ان کو دل سے نکالیں انشاءاللہ اس موضوع پر بہت تفصیلی بات ہوگی کہ جنت میں عورت کو کیا ملنے والا ہے سوال بھی آیا ہوا ہے اصل میں ایسے سوال بہت تفصیلی طلب ہوتے اور وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے انشاءاللہ کلاس میں اس پر بھی بات کریں گے تو یاد رکھیں مردوں کے لیے بیویاں بیویوں کے لیے شوہر برابر کی بات ہے لیکن زبان کا اسطوب یہی ہے کہ مذکر سیغے میں بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے وَلَا هُمْ فِيهَا أَزْوَاجُمْ مُتْوَحَرَا ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے مردوں کے لیے بیویاں بیویوں کے لیے شوہر کیا شامل ہے خوبصورت ہوں گے مرد خوبصورت ہوں گے اور بیویاں بھی خوبصورت ہوں گے مرد جوان کر دی جائیں گے تو عورتیں نہیں کی جائیں گے اب رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑیاں آئیں تھے انہوں نے کہا اللہ رسولی میں جنت میں جاؤں گی آپ نے کہا نہیں کوئی بوڑی جنت میں نہیں جائے گی یہی کہا تھا وہ رونے لگیں تو کیا کہا آپ نے سب جوان ہو کر جائیں گی اور پھر یہ جوانی ہمیشہ رہے گی ہمیشہ رہے گی بڑاپا نہیں آئے گا جو ہمارے عوارز ہیں جو ہمارے جسم میں ہیں سب انسانوں کے جیسے تھوک ہے بلغم ہے مفتر فرطوبتیں پیدا ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گی حیض وغیرہ نہیں آئے گا یہ نجاستیں ہم سے ختم ہو جائیں گی ہمارے جسم میں سے ختم ہو جائیں گی اللہ سسٹم کو چینج کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی پاکی اس لیے میں آ جاتے ہیں پھر نفس کے اندر جو ناپاکیاں پائی جاتے ہیں غصہ جس سے ناراض ہو جاتے ہیں غصہ ناپسندیدگی جگڑا زبان درازی یہ سب چیزیں بھی ختم ہو جائیں گے ہر لحاظ سے کوئی دوسرے کے لیے بہترین ہو جائیں گے بخل یا جو بھی عادتِ بد ہے وہ دور ہو جائیں گے ٹھیک ہے وَهُمْ أَرْوَوْ فِيْهَا اسمِ فِی ہا فی میں ہر فجر ہے ہا کیا ہے زمین کس کی طرف ہے زمین جنت کی طرف یہ مانس ہے ہو کا مانس ہے ہا اس جنت میں وہ وہ کون اہلِ ایمان اب پھر عورت مرد دونوں آگئے جب مذکر جمع ہوتا ہے تو پھر اس پہ سادھے انسان آ جاتے ہیں عورت و مرد دونوں کے لیے ہے خالدون ہمیشہ رہیں گے خالان دال خلود کہتے ہیں ہمیشہ کی کو روزہ قیامت اعلان کیا جائے گا یا اہل النار خلود اللہ موت اب ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے یا اہل الجنہ خلود اللہ موت ہمیشہ کی ہے اب موت نہیں آنا تو خلود ہوتا ہے ہمیشہ رہنا خالد ہمیشہ رہنے والا مخلد اس بندے کو کہتے ہیں جس پر بھڑاپا بڑی آہستگی سے آ یعنی کہ بہت ہوتے ہیں نا بعض لوگ جن کو ہم کہتے ہیں عمر چور تو اس کو مخلد کہتے ہیں خالدون ہمیشہ رہنے والے خالد کی جمع کس بنا کس بزن پر فائل خالد کا وزن کیا ہے فائل کام کرنے والا کام کرنے والا فیل سے ہے نا فائل کیا مطلب ہوتا ہے اردو میں آپ کہتے ہیں فائل مفہول عام استعمال کرتے ہیں فائل کا مطلب کیا ہوتا ہے کام کرنے والا تو خالد ہمیشہ رہنے والا یہ فائل کے وزن پر سادق بھی اسی کے وزن پر ٹھیک ہے تو وہن فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ایسی کیفیت جس میں چیز خراب نہ ہو تو نہ عمر کو زوال ہے نہ جسم کو زوال ہے نہ نعمت کو زوال ہے دنیا میں جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ باقی رہ جانے والا والآخرت خیرم وعبقا باقی رہنے والی ہے آخرت دنیا میں جو کچھ ہے مٹ جانے والا ہے آپ پتہ چلا آپ حضر کیوں ہر پسندیدہ چیز صدقہ کر دے تھے سمجھ آئی وہاں ملے گی وہاں ملے گی حضرت عمر نے کہا نا ایک نوجوان صاحب تھے تو وہ عمر کے پاس آتے تابا ہی تھے تو کھانا نہیں کھانے کے گھر چلے جاتے تو ایک دنیا روکیا تو وہ میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے اور ان کا جی میرے گر کھانا زیادہ مزیقا ہوتا زیادہ نرم ہو دا عمر نے کہا تیری ماں تجھے روہے تجھے لگتا کہ مجھے اچھا کھانا نہیں پتا مجھے پتا ہے آپ کو اچھے کھانے کا پتا ہے عمر کہنے لگے اگر میں چاہوں تو ابھی ایک بھیڑ کا بچہ بنواؤں اور گرمہ گرم روٹیاں لگواؤں اور میرے حکم پر جو ہے وہ میوہ کشمش ڈالا جائے میدے میں بونہ جائے اور حلوہ بنا کے رکھا جائے صاحب مال تھے اپنا مال بھی تو تھا عمر کے پاس عمر عزی اللہ یہ صاحب جائدات تھے ابو بکر بھی اپنے بچوں میں جائدات بانٹ کر گئے تھے ان لوگوں کا زہد اختیاری تھا مجبورا نہیں زہد اختیار کیا تھا تو کہنے لگے میں بھی یہ سب کچھ جی رسول اکرم صلی اللہ وآلہ تو بات یہ ہے کہ خواہشات اچھا کھانا منا نہیں ہے مگر نسبتاً کم کھائیں نفس کو کہیں تو روکیں نفس کو چھوڑ دیں گے تو یہ بڑھتا جائے گا علی رضی اللہ کہتے ہیں نفس کے مثال گھوڑے کی طرح ہیں لگام ڈالو گا تو منزل پر پہنچا دے گا اور اگر چھوڑ دو گے تو تمہیں کسی کھڑ میں گرا دے گا تو اس کو لگام دینی ضروری ہے سواری نفس نہیں کرنی ہے یعنی کہ لے کر نفس نہیں جانا ہے سواری یہی ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے جان نفس جان لیکن اس کو کابو بھی تو کرنا ہے اگر کابو نہیں کریں گے تو دندر سر پر ٹھوکر کھڑ میں گرا دے گا اور وہ کھڑ ہے قار جہنم جہنم کا گھڑا تو وہاں نہیں گرنا تو پھر کیا طریقہ ہے اس کو کھینچ کر چلنا ہے لگام ڈال کر چلنا ہے اور لگام کا نام ہے روزہ ٹھیک ہے تو روزے کے ساتھ اب ہر وقت روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا کئی مریض ویسے نہیں رکھ سکتے تو کھانے میں پھر سادگی اختیار کریں اور کم کھانے یہ چیز ہیلپ کرے گی تو ہنفیہ خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے کہاں جنت میں ہمیشہ کے لئے الارٹ کر دیے جائیں گے جنت کی نعمتوں پر حساب نہیں ہے جیسے چاہو استعمال کرو کبھی کم نہیں ہوں گی کبھی خراب نہیں ہوں گی کبھی پرانی نہیں ہوں گی کبھی نہیں ٹوٹیں گی اور جب آپ کا دل چاہے گا نہیں مل جائیں گی لہٰذا ان نعمتوں کے لئے کوشش کریں جو باقی رہنے والے ہیں اللہ رب کریم ہمیں توفیق اطاع کرمائے ہمیں جنت کا شوق اطاع کرے اور ہمیں جنتی بنائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستخفر کو نتو بولیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ